بسم اللہ الرحمن الرحیم داستان فائنڈر کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد اقبال سیالوی عظیم شہر میں موجود ہیں ایک تو جس قبرستان میں ہے یہ مشہور ہی نوگزہ قبرستان ہے اور اس کی جو خوبصورتی یہ ہے اس کے فرنٹ کے اوپر ہمارے بڑے بڑے اولیاء اکرام دفن ہیں یہاں پہ لالا موسیٰ کی پہچان بہت سارے لوگ ہیں ہم یہ بات کہیں گے چونکہ ایک لمبی تاریخ ہے چل یہ سیاسی تاریخ سے ہی شروع کر لیتے ہیں شہید وفا سید منظور حسین شاہ صاحب چودری کمر زمان صاحب کائرہ سید نور الحسن شاہ صاحب جناب آجی محمد اسکر صاحب کائرہ مرہوم چودری ندیم اسکر صاحب یہ لالا موسیٰ کے سکوت اسمبلیوں میں بھی پہنچے نام روشن کیا لیکن تاریخ میں ایک منفرد نام حاجی محمد عالم لوار صاحب برحمت اللہ علیہ ایک فوق اللہ کار میرے بائیں طرف انشاءاللہ ہم آپ کو وہ دکھائیں گے جن کے اوپر مشاہ گولڑا شریف کا بڑا کرم تھا عضو الاستاد محترم صوفی راج والی صاحب آپ بابو جی سرکار کے مرید اور ساری زندگی مرکزی جامعہ مسجد میں آپ نے گزاری یہ مزار شریف ہے میرے بلکل سائیڈ پہ قبلہ مجذوب تھے سائین کریم صاحب رحمت اللہ علیہ ان کا مزار ہے ساتھ ہی سائین سردار علی صاحب جو رنمال شریف سے فیض یافتہ تھے المعروف ذلفہ والی سرکار میں لالا موسیٰ کے جس نوک گزہ قبرستان کی تاریخ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ جس زمانے میں بی بی سی کے اوپر ریڈیو کے سننے والے جو ریڈیو کے سامین ہیں اگر ستر سے اسی کی دہائی کے جو سننے والے ہیں وہ یہ بات آپ کو ضرور بتائیں گے کہ اس زمانے میں ریڈیو کے اوپر کسی کا دو منٹ سے زیادہ نام آ جائے تو اس کا نام بہت بڑا سمجھ جاتا تھا ٹی وی تو دور کی بات تھی بی بی سی نے آجی محمد عالم لوہار پہ آدھا گینٹا پروگرام کیا ریڈیو کے اوپر بی بی سی لندن ریڈیو نے آدھا گینٹا آجی محمد عالم لوہار صاحب کے اوپر پروگرام کیا یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس قبرستان میں ہیں جہاں پہ لالا موسیٰ کی پہچان اولیاء اکرام اور انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں یہ آئیے میں آپ کو قبر شریف دکھاتا ہوں تاکہ جو ہمارے بیرونے ملک میں دوست ہیں یہ قبرستان اپنے انتر ایک بہت بڑی تاریخ لیے بیٹھا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ لالا موسیٰ کی تاریخ بھی ہزاروں سال پرانی ہے چونکہ جہاں پہ انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں ان کی تاریخ آزاروں سال پرانی ہے داستان فائنڈر کے دیکھنے والے جو ہمیں اپنی آراز سے نواز دی رہتے ہیں محبتوں سے نواز دی رہتے ہیں ان کے لیے اور اہلیان لالا موسیٰ کے لیے آج یہ ایک بہت بڑا توفہ ہے آئیے اس عظیم فنکار کے دربارشی پہ چلتے ہیں پھر صوفیر راجولی صاحب کے دربار پہ پھر صاحب کریم صاحب کے دربار پہ پھر حضور ظلفہ والی سرکار یعنی صاحب سردار علی رحمت اللہ راہ کے دربارشیف سے جاتے ہوئے ہم نوگزہ پہ آزری دیں گے اور ان کی تاریخ بیان کریں گے یہ ایک ساتھ پانچ سے چھے اولیاء اکرام کی ویڈیو آپ کو اور انبیاء کی ویڈیو آپ کو پیش کر رہے ہیں سخت سردیوں میں جہاں کہ دھند بھی بہت زیادہ ہے آج ہمیں کھر موقع ملہ ہے لالا موسیٰ اپنی خوبصورتی میں ایک بہت منترین دناب ہے لاہور سے پنڈی جاتے ہوئے درمیان میں دو دریاؤں کے درمیان میں ایک خوبصورت ترین شہر جس کے کھانے مشہور ہیں جو اپنے در ایک تاریخ میں بہت ساری مشہور ہیں کیونکہ ہمارا موضوع نہ تو کھانا ہے اور نہ ہی کوئی سیر تفریقائیں ہیں بہرحال لالا موسیٰ کی جو عظیم شخصیات ہیں ان میں عزور اشرف المشایخ مولانا غلام قادر اشرفی رحمت اللہ آپ کا دربارشری بلکل سامنے ہے ہم آپ کو وہ دربارشری بھی دکھائیں گے اس دربارشری ایسی شخصیات ایک طویل لسٹ ہم انشاءاللہ ان کے اوپر بھی پروریم کریں گے آئیے آپ کو دربارشری پہ لے کے چلتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں قبلہ حاجی محمد عالم لوہار صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی تربت مبارک پہ تین جولائی انیس سو اناسی بروز منگل آپ ہم سے جدا ہوگے ہمارا مقصد آج اگر حاجی محمد عالم لوہار کی جگنی پہ بات کی جائے اور آپ کے لوگ گیتوں پہ بات کی جائے تو ایسا فنکار دوبارہ پاکستان کو نصیب نہیں ہو سکتا میں ایک ہی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہم نے یہ پروریم کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں اس کے ایک بڑی وجہ حضور شہنشاہ کرلندر قدوات السالقین پیر سید ملک علی بادشاہ رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف پہ حاجی محمد عالم لوہار صاحب کی بین لے کے شکریلہ شریف پہنچی اور کہا کہ میرا یہ بھائی کوئی کام نہیں کرتا اور قد بھی تھوڑا سا چھوٹا ہے تو اس کے لئے دعا فرما دیں تو حضور پیر سید ملک علی بادشاہ شہنشاہ کرلندر حالتِ استغراق میں تھے ان کی خوشنودی تھی کہ وہ مقامِ ولائد کے اس درجے پہ فائز تھی اس وقت ورد و وظائف میں مشغول تھے انہیں دعا فرمائی اور اپنا لعاب ان کے موں میں ڈالا اور ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کی کہ عالم لوہار تیری ساتھ فشت زبان سے کمائیں گی پھر تاریخ نے وہ وقت دیکھا کہ پاکستان میں کوئی ایسا میلہ بلکہ برسگیر پاکو ہند میں حاجی محمد عالم لوہار ان کے ڈنکے بجے پوری دنیا میں ان کے ڈنکے بجے یہ اولیاء کرام کے ماننے والے تھے یہ سیف البلوک اور وارس شاہ اور یہ مٹی کی خوشبو سے پیدا ہونے والا فنکار آج ہم اس کے دروازی پہ موجود ہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ حاجی محمد عالم لوہار رحمت اللہ علیہ کے ترجات بلند ہوں رحمت اللہ علیہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا بے پناہ تلک اور ان کی زندگی کا بے پناہ حصہ اولیاء اکرام کے دروازی پہ حاضری کے لیے گزلا اور وہاں پہ یہ حاضری دیتے تھے اور وہ صوفیاء کے کلام سے لوگوں کے دلوں کو منور کرتے تھے یہ حضرت سلطان باہو عارف کھڑی اور وارس شاہ اس انداز میں بیان کرتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو وجد آ جاتا تھا آج ہماری خوشنصیبی لالا موسیٰ کی پہچان اور اس علاقے کی پہچان پنجاب کے درتیدہ سونا پتر آجی محمد عالم لوہار آپ کے لیے ایک بہترین توفہ ہے جو ہمارے بیڑون ملک دوست ہیں ان کے لیے بھی سب دوستوں کے لیے آئیے جی صوفی راج ولی صاحب کے دروازی پہ چلتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں حاجی محمد عالم لوہار صاحب رحمت اللہ علیہ کے بعد صوفی راج ولی صاحب آپ کا لقب استاد محترم کے نام سے مشہور تھا آپ نے پانچ دہائیاں مرکزی جامعہ مسجد میں بچے پڑھائے قیاس تو یہی ہے دوست یہی بتاتے ہیں کہ آپ نے حضور پیر میرے علی شاہ صاحب کی بھی زیارت کی ہوئی ہے لیکن لالا موسیٰ میں آپ کی بلا بابو جی سرکار کے حکم سے تشریف لائے اور یقین کیجئے گا ان کی زندگی کا بیشتر حصہ مسجد میں گزرا ہے چونکہ آج ہم نوگزہ دروازشی پہ آزی کے لیے آئے تھے اور وہیں بھی ہم نے ڈاکومنٹری بنانی تھی یہ آستان علیہ گورلا شریف کا وہ فیضان ہے اگر ان کے پچاس سال زندگی کے انہیں جائیں مسجد کے تو شاید ایک یا ڈیڑھ سال ہوگا جو ان کی زندگی کا مسجد سے باہر کی نہ جا سکتا ہے باقی پورے سال ان کی مسجد اور مسجد کی چھت پہ گزرے آپ ایک ایسی شخصیت تھے جو صبح و دوپیر شام بچے پڑھاتے تھے پاکستان میں جس طرح ایک لقب استاد محترم کا عزت علامہ مولانا خادم حسین رزوی صاحب کے لیے ہر خاص و عام ان کو استاد محترم کہتے تھے تمام صحافی تمام چینلز پوری دنیا میں بتقاضہ عدب ان کو استاد محترم عزت علامہ خادم حسین رزوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کو استاد محترم ہی کہتے تھے اور جب بھی آپ تشریف لاتے تھے تو دنیا یہی کہتے تھے کہ استاد جی تشریف لے آئے ہیں لوگ یہی سمجھتے تھے کہ خادم حسین رزوی صاحب تشریف لارے ہیں یہی آپ لالا موسعہ اور زلہ گجرات میں یا لالا موسعہ کے قریب کسی بھی علاقے میں جب یہ لوگ یہ بات کہتے تھے استاد محترم کی یہ بات ہے تو اس سے مراد قبلہ حضرت صوفی جی راج ولی صاحب یہی وجہ ہے کہ آپ کی تختی مبارک پہ بھی استاد محترم لکھا ہوا ہے سات نومبر دو ہزار سولہ بروز سنوار کو آپ ہم سے جدا ہوگے اللہ رب علیہ وسلم سے دعا ہے کہ اللہ کریم استاد محترم صوفی راج ولی صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات مزید بلات ہوں آپ کے اوپر آستانہ علیہ گولرہ شریف اور لالا جی سرکار بابو جی سرکار اور حضور قبلہ سید محر علی شاہ صاحب تمام چشتیات سلسلے کے جو بزرگ ہیں ان کی خاص نظر انعائق صوفی جی راج ولی صاحب کے اوپر تھی اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم استاد محترم صوفی جی راج ولی صاحب کے درجات بلات فرمائے آمین جیسا کہ ہم آج جس لئے دربار شجیف جن کا میں نے ذکر کیا تھا کہ لالا موسیٰ کی یہ وہ عظیم شخصیات ہیں جو مدفون ہیں نوگزہ میں بابا جی عبدالقریم اجمیری آپ کو بعض لوگ اسٹیشن والے بابا جی بھی کہتے تھے آپ ایک مجذوب بزرگ تھے سینکڑو چاہنے والوں کو آپ کی دعا صلی اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا مرونے ملک تشریف لے کے گئے بندے ان کے پاسپورٹ بنے مشکلات دون ہوئیں تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ تاریخ ویسال پانچ نومبر انیس سو تریاسی بابا جی عبدالقریم اجمیری بابا جی اسٹیشن والے بابا جی رینوے روڈ والے اور کچھ بابا جی کریم صاحب سائن کریم صاحب یہی آپ کے مشہور نام ہے آپ کے مزارے پر و انوار پہ چونکہ یہ مجذوب تھے سادگی کے ساتھ زندگی بسر کی ملا تو کھا لیا نہ ملا تو کئی کئی دن فاکے زندگی کا بشتر عیسیٰ اور لالا موسیٰ اور اس کے گرد و نواق میں سارے لوگ جانتے ہیں اور اس زمانے میں جو لوگ کراچی سے ہیدر آباد سے پنڈی سے جہیں سے بھی سفر کا کے ریلوے روڈ سے گزرتے تھے تو یہ ان بابا جی کو ضرور سلام کر کے جاتے تھے یہ وہاں پہ ایک خوبصورت چہنے والے مجذوب آج 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 ان کے مزار شریک پہ ہیں ابھی ہم وجود ہیں پیر طریقت عزور قبلہ ساہی سردار علی صاحب رحمت اللہ علیہ جو کہ ظلفان والی سرکار اور آپ کے مزار پرونوار کے بلکل دروازے پہ گنجے بخشے فیض عالم مظہرین ناکسان را پیر کامل کاملہ را را نوار آپ نشائیہ قادریہ سلسلے کے عظیم فیضی آفتا آپ کو آپ کے مرشد گرامی جناب حضور جناب حاجدی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہ اولاد مبارکہ میں سے ساہی پرویز الحسن صاحب کے حکم پہ آپ کا دربادشی بنائے گیا آپ کے بہت سارے علکہ بات ہیں آپ کے مزار شریف پہ کوالی ہوتی ہے ہر سال عرص منا جاتا ہے خدام نشائیہ آشک نشائیہ مرد آشک نشائیہ یعنی نشائی سلسلے کی اس علاقے میں جو پہچان بنے وہ قبلہ حضور سائن سردار ریسا برحمت اللہ علیہ اور آپ عملن بھی اس کی تصویر تھے خوبصد لمبی ظلفیں تیار ہو کے بیٹھے رہنا طویل عمر پائی انیس سو بانمے میں آپ ہم سے جدا ہوئے شریعت متحرہ کے پابان تھے آپ نے مرشد سے اس قدر محبت کرتے تھے جس رنگ میں مرشد تھے اسی رنگ میں خود رہے اگر مرشد فاقے میں ہیں تو یہ فاقے میں رہے مرشد کی ظلفیں طویل تو آپ کی طویل مرشد اگر قوالی پہ وجد میں ہیں تو آپ بھی وجد میں ہیں آج ہم ان کے عظیم درباد شیف کے اوپر حضور قبلہ سائن ظلفہ مالی سرکار کے درباد شیف کے اوپر ہے اور یہ ہماری بہت خوش نصیبی ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم سائن ظلفہ مالی سرکار یعنی سائن سردار علی المعروف ظلفہ مالی سرکار آپ کے اصل نام سے لوگ کم جانتے تھے لیکن ظلفہ مالی سرکار سے یہ پورا علاقہ جانتا ہے یہاں سے لے کر اگر آپ پنجاب میں جہاں سلسلہ نشایہ کے دنیا میں لوگ ہیں وہ قبلہ سائن سردار علی المعروف ظلفہ مالی سرکار کو جانتے ہیں ان کا مزار شیف بھی نوگزہ درباز شیف کے یعنی نوگزہ جو قبرستان ہے نوگزہ جو مزار ہے اس کے جو جیٹی روڈ کی طرف لالا موسی جیٹی روڈ سرکار کے درجات بلاند فرمائے موسیقی اب یہاں موجود ہیں نوگزہ درباز شریف جو کہ لالا موسی جو کہ قدیمی شہر ہے یہاں سے جیٹی روڈ گزر رہی ہے اور اہم زبان کھوکھر صاحب الوگیٹ رحمت اللہ کی تحقیق کے مطابق یہ راستے یہاں سے ہندوستان اور مشرق وسطہ کے لئے جو راستہ استعمال کی جاتا تھا وہ بزریا خواسپور دولتا نگر اور وہیں سے ہوتا ہوا افغانستان ہندوستان اور مشرق وسطہ یعنی سعودی عرب دبئی شارجہ جس کو آج کل خرجی راستے بھی کہتے ہیں وہاں تک پیدل راستے یہی جاتے تھے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ سمندر بھی ہے لیکن خشکی کے جو راستے تھے وہ صرف انہی ہمارے جہاں پہ ہم موجود ہیں یہی سے جاتے تھے شیرشاہ سوری رحمت اللہ نے بھی جو تریاکیاتی کام کیے اس کی شہرائیں بھی یہی سے گزرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ لالا موسی مین بزار کے جو نقشے ہیں یہ شیرشاہ سوری رحمت اللہ کے زمانے کے بھی دستیاب ہوئے ہیں آج ہم جس قدیم نوگزہ شریف میں میں ہیں عزور سائن سردار علی صاحب عالم لوہار صاحب یہ سب یہاں پہ مدفون ہیں اس نوگزہ کی زیادہ تاریخ نہیں ہیں ان کو صرف نوگزہ کے نام سے مشہور ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی قبر مبارک تو نوگز ہے اور یہ علاقہ جہاں پہ یہ قبرستان ہے قبرستان زا کے نام سے مشہور تھی پھر لوگوں نے بطور کہہ لے کہ جہاں کوئی ولیہ کامل دفن ہو اس میں پہلو میں دفن ہوتے رہتے ہیں ایک وسی قبرستان یہاں پہ باد ہوا اس دربار شریف کا نام نوگزہ دربار شریف ہے تاریخ میں چونکہ کچھ دربار شریف کے مزید ثبوت نہیں مل سکتے یعنی مطلب نام نہیں ملے لیکن ہمارے جو تاریخ کی اوپر محنت کرنے والے دوست ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے بڑے الحمدلللہ سینکڑوں کی تعداد میں تختیاں لگائیں ان انبیاء علیہ السلام کے نام لکھے ان کا شجرہ نصب لکھے ان کا نام نوگزہ ہی لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ قبر شریف کے اوپر بھی نوگزہ سرکار لکھا ہوا ہے اور یہ قیاس ہے کہ ایک نبی کی قبر ہے اور نوگزہ دربار شریف ہے نوگزہ قبرستان کے نام سے مشہور ہے اجازت دیجئے السلام علیکم